قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کھانے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّجَّةً ذُرِّجَّةً دِعَافًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُ اللَّهُ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدیدًا اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مُعَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرَا ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بلکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے جو اپنے پیٹ میں کسی یتیم کا مال بھرتے ہیں یتیموں کا مال کھاتے ہیں کئی لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھائی کا انتقال ہو دوسرے بھائی جائدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے ہیں گاڑیوں کی گاڑیاں بیچ دیتے ہیں بچے ہیں ان کو کیا پتہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں چاچو ٹھیک کر رہے ہیں تایہ ٹھیک کر رہے ہیں فنا ٹھیک کر رہے ہیں مامو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ایسا کرنا یہ بلکل درست نہیں ہے یہ حرام ہے ان کے مال میں ایسا تصرف کرنا یہ حرام ہے ان کے مال کو نہق طریقے سے کھانا یہ حرام ہے ان کے مال کو ضائع کر دینا اور اس کی حفاظت نہ کرنا اور یہ بلکل شریعت میں حرام ہے کہ آدمی ان کے مال کو اپنا مال سمجھ کر سارا ختم کر دے اور یہ تو بلکل واضح سی بات ہے کہ کوئی آدمی بھی ایسا عمل کرے چاہے وہ اس کا رشتے دار ہو عزیز ہو قریبی ہو دور کا ہو سب کے لئے یہ بلکل ممانت فرما دی گئے یعنی مرنے سے پہلے مشورہ دینے والوں کو منع کر دیا گیا کہ ایسا مشورہ نہ دو کہ پیچھے اولاد کمزور رہ جائے اور اگر اولاد نہ بالی گئے تو اب بعد والوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اس کے مال کی تم حفاظت کرو گے کھاؤ گے نہیں